اللہ وملالکہ نمو يسلون على النبی یاد الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما سلام علیکہ یعنی حبی اللہ وعلالکہ وصحابہ یا سیدی اللہ حبی اللہ معزز حاضرین و سامحین اللہ رب العزت دا بے شمار فضل و کرم کی اس خلاقِ کائنات نے سنو اپنے پاک ہر بیندر اس مقدس اجتماع پر مل بیٹر بھی توفیق عطا فرمانا اللہ اپنے فضل و کرم نال ساڑھے زندگی دے تمام گناہ منتِ معافی کی کام پر رائدہ کوئی گناہ کرنے دی اللہ توفیق ہی نا مزشتہ یعنی حبی اللہ مبارکتے میں نے مضمون شروع کی تاثیر کہ اللہ دی رحمت کرو مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ فرماندہ اللہ تخنہتون مر رحمت ازا اللہ دی رحمت کرو ناوبید ناوبید اور پھر یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن میں بسیعہ پر رحمت کرو ناوبید رحمت کملی والا ہے تو جی صلی اللہ نے آکھا ہے نا کہ رحمت کرو مایوس نہ ہو اسے نے آکھا ہے رحمت دے میرا مدینہ والا زندگی نے کسی موڑتے میرے معدود پر مایوس نہ ہوگی مایوس کے تاں ہو جی کہ تو کچھ ملن بھی امید نہ ہوگی جنہوں میں آپ نے سارے خزانے یار دے والے کا دیتے ہیں خالق میں یا مالک میرا معدود ہی تو اسی منگ دے جاؤ معدود تیدا جائے ایسے خزانے یار دیا والے کی دے میں جڑے اکدے مکر بھی دیں گے تو خزانے نہ مکر دے داری کولی تو بھرکار ہے کسی پریشان ہوں دے ہو گا رہی جاؤ سنو اکیہ احمد کلو مایوس نہ ہوگی اور نا امید نہ ہوگی ما بکنو اکیہ و ام مسائلہ فلاتن حر میرے حبیب جڑا ممتا تیرے پورے تیابے اور چھرک نہ دے گی جیتے تاں تھے میرے خوف ہوئے وہ خزانے مک جان گے تو مٹی چل جو میں نہ مکر والے خزانے تیرے سپورت کر دیں گے اللہ ہوا اللہ موتی اللہ عطا کرنا ہے اور محمد کریم قاسم تقسیم فرمانے والے حضور کی تقسیم کر دیں گے اللہ نے خزانے تقسیم کر دیں گے رب دے رہے ہیں معبوب لہرے ہیں مدینے والے رائے قد خدا کی جہن والے دوجہ مغلوب دی کی ہوئی والے ادھر لے رہے ہیں ادھر دے رہے ہیں اللہ فرمانتا ہے اللہ فرمانتا ہے اللہ فرمانتا ہے یہ چیلنج کیتے ہیں اور میرا چیلنج کیا تو تک جب تک میں خیتنا میرا چیلنج ہے کہ پوری نسل انسانی جو کوئی ایک سائل ایسا برسو جڑا مدینے والے نے پورے تو خالی مغلوب دیا ہوئی جو آیا ہے حضور نے انہوں اتا کی جو آئے رحمد دیار میں ہوگی جو بھی بار کی حضرت ایمور حضرت رضی اللہ علیہ وآلہ رضی اللہ علیہ وآلہ رضی اللہ علیہ وآلہ یا صور اللہ میرا حفظہ بڑا کمزور ہوگی ہے میرا دل کر دے آپ نے جو گل نکلے میں اپنے دل دماغ دے سبز کر لو نرچ کر دماؤے پتہ نہیں آپ سے کیوں ہوئی ہے تغریر سن کے بار دکھنے گالے کو اس حدیر پیا کر رکھی کی فرمایا گیا جو بخاری بھی حدیث ہے نبی پاک یہ نہیں فرمایا کسی حقیم نہ مشورہ کر کسی ڈاکٹر نہ مشورہ کر کوئی علاج کرام مال اس کڑھا کر تو پنام فردہ کار نہیں آفظہ تم دورے حضور نے فرمایا چالہ رہرا چادر مشا دیم ترین دیکھو حقی آفظہ کم لڑے فرمایا چادر مشا کو بھابی مولویوں تک نہیں حسول اللہ میں آفظہ دی گال کی تھی میں آم لینڈ نہیں آیا میں گاجرہ اور پیال لینڈ نہیں آیا میں آفظہ دی گال کی تھی ایس آپ ی سی بخاری کی دکھاؤ گی میں بخاری کی دکھا رہا چادر بچھا دی نبی اکرم مجسم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے ایس طرح دونے حق سکھ آئے ہوا تو نبی پاک نے این بک برے بک بر کے نبی پاک نے چادر نے این را میں نیتی پھر آفظہ دے پھر مک بری پھر چادر تے رکھ پھر آٹ اٹھ دے پھر ہوا کا مک بری پھر چادر تے رکھ لے صحابہ برے دے نے اٹھ دے نے خالی نے مل دے نے خالی نے چادر تے رکھ دے نے کوئی نظر چڑھ نہیں ہوں ساکھ دستو خالی سا امام آمد آجی رو سے دی زی بری ری دی آجی 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 مالک کونین ہیں مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں پر تو جہاں کی نعمت ہیں ان کے خالی آگ میں بلو تو جہاں کی نعمت ہیں ان کے خالی آگ میں اک عاشی نے ہر کا دی تی کہنا کہا سیدیہ رسول اللہ دونوں حالم آپ سے مانگوں تو رکھوں گا کہاں دونوں حالم آپ سے مانگوں تو رکھوں گا کہاں بس آپ خالی ہاتھ رکھتے میرے خالی ہاتھ میں دونوں حالم آپ سے مانگوں تو رکھوں گا کہاں بس آپ خالی ہاتھ رکھتے میرے خالی ہاتھ میں میرے خالی ہاتھ مدینے والے اور اسی اپنا خالی ہاتھ رکھو پھر دولت کونین ہوگی اس سوالی ہاتھ رکھو پھر دولت کونین ہوگی اس سوالی ہاتھ میں آپ خالی ہاتھ رکھنے میرے خالی ہاتھ میں آپ خالی ہاتھ رکھنے میرے خالی ہاتھ میں آپ خالی ہاتھ رکھنے میرے خالی ہاتھ میں آپ خالی ہاتھ میں میرے خالی ہاتھ میں تاکہ جاند دور ٹکڑے ہوا سورج پھرا اُلتے قدم کیسی قوت کیا کشش تھی زلگلالی ہاتھ میں کیسی قوت کیا کشش تھی زلگلالی ہاتھ میں کیسی قوت کیا کشش تھی زلگلالی ہاتھ میں اور شاید میں حد کر دیتی ہے کہتا ہے صبح لوگے لفت ہے کہ صبح نبی پاک کو روشنینی خیالات ملنے دیئے صبح کہتا ہے یا رسول اللہ ٹھوڑا خیال دیو یہاں ٹھوڑا کیا میں نے چاہید ہے یا رسول اللہ میرے دامن کا دے رہے ہیں کہ میرے دیرے بتا دیو روشنی کی بھیج لینے آپ کی سرکار سے روشنی کی بھیج لینے آپ کی سرکار سے صبح بیعت حیلیے سورج کی تعلیات میں صبح بیعت حیلیے قوت کی تعلیات میں صبح بیعت حیلیے سورج کی تعلیات میں صبح بیعت حیلیے صبح بیعت حیلیے سورج کی تعلیات میں اللہ صبح بیعت حیلیے مدینہ دکھائے مدینہ شکریہ تے باہر خجورہ دے باغات لے انہوں باغات لے چھوٹی مسجد تے موت رہتا ہے مسجد اللہ صبح بیعت حیلیے نبی پاک صریف فرما لے حضور نے غلام بیٹھے میں مدینہ والے بھی مستقو ہو رہی یہ باتاں ہو رہی ہیں نار نار غلام اجازت نہ لہنے جا رہے ہیں دو غلام بیٹھے سندھ مستقو ہون دی رہی ہیں دو حضور کو لوحجاز دلائید حضور کی تھی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بڑا میرا راہ بڑا گیر ہی ہے میں بکھانا ہوں نبی پاک صرف علیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا اے اپنی لاتھی میں ہوگی انہیں اپنی چھری لاتھی بارگات پیش کی تھی نبی پاک نے اس طرح اپنے بغل تو بزاری فرما لے صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کہنے ہیں وہ تارج بڑھ گئی وہ روشنی دے رہی گئی دو میں چل پہ وہ جنی لاتھی سی ہوتا گھر پہلے ہوتا سی دوسرے دا آگے ہونے آکھیں یا لاتھی میں نور دیں تو ہوتے اپنے گھارہ آگئے ہونے یا لاتھی ہم میرے نبی پاک پہ نور پہ محمولی نوری حضور دا بیعث دے آم بیعث ہے تو اپنی لاتھی میری لاتھی نہ نہ ہو روشنی کی بھیک لینے آپ کی سرکار سے صبح بیٹھے ہے لیے سورج کی تھالیات میں صبح بیٹھے ہے لیے سورج کی تھالیات میں نہ ہو نبی پاک اللہ دیتان القاسم تقدیم کرنے مولے اسے واضح کے امام میں مدردہ کرتے ہیں فرما دینے یہ ہے قاسم رض قوس کا ہے کھلاتے بولو رب ہے مولدی یہ ہے قاسم رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیمدیم حضور دی بارکات ایک مندہ عرض کردہ ہے یا انسو اللہ یا ابھی مندہ میں اپنا بیمان ہوں اور تیسرا دن میں فاکے کھان واختے کچھ نہیں ملے اور یا رسول اللہ میں نے کسی اگر سوال بھی نہیں کیتا اور نہ میں کرنا ہے اس واسطے کے میں آپ کا میمان ہوں کسی اور کوئی ملنہ آپ دیتا ہے یہ تو کہی میمان مدینہ والدہ اور ملنہ ساڑے کوئے یا رسول اللہ کسی سارے جاگے دے جاتا ہو میں نے بہت بخل کی کہ اندر میں حضور دی بارکات ملتی جا کر کے اتھے ہی بیٹھا بیٹھا سو گیا آپ میری عقلہ گئی میری قسم دے جاتا ہے میں نے خواب کے اندر دیکھی حضرت مولا علیق الرمانہ ہوتانہ بجھل کریم تشریف اہدر اکرام نے فرمایا ہوئے حضور دیا غلامہ ہوتے ہیں حضور میں ہوتے نہیں ہوتے کہ اندر میں کھڑا ہوگیا میں نے دیکھی ہے سرکار تشریف لیا نوری مکڑا نالے ذلفان کا لگیا صدقے واری جان ویکھر واری اندر میں قربان ہوگیا رحمتی عالم دیازمی کی روٹی سے نبی کریم نے برمایا میرے ممانہ پکڑ گیا نام یار یار رسول اللہ پڑی پکڑ گیا حضور نے فرمایا روٹی کھا میں نے اپنے قریم آقا دیازمی کی روٹی پکڑی اور اکہ حضور نے چیرے دعا دیتی ہیں اور بکھ پڑی لگی تھی میں نارلہ روٹی کھا لگتے حضور نے فرمایا کہا میں نے کھانی کی روٹی تھی اتی روٹی کھڑ دی تو میرا پیٹ بھائے گیا اتی روٹی باقی سی اچانک میری خواب ختم ہوئی خدا دی کا سمجھ تو خواب ختم ہوئی پیٹ بھی مرے ہویا سی اتی روٹی بھی میرے ہاتھ ایسا دالتا ہے مدینے والے کوئی روٹی میرے ہاتھ میں کتی روٹی باقی موجود تھی ایسا نے پروگرام تباہ جمعیت تباہ میرا سلام پر آیا جانا کسیدہ پوزدہ شریف الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازازے یہ ساڑا باقی مسائدہ دلالہ ہٹ کیے سلسلہ اور بڑا نتفاہ یہ امام شنف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہویا کسیدہ کسیدہ بردہ شریف بردہ کہنے نہیں چادر چادر ورہ امام شنف الدین بوسیری فرما دینے کہ میں نے فالج ہو گیا میں نے بہت علاج کرایا مرض بڑھتا گیا جو جو دباہ کی کوئی ارام نہیں سیاہا ہے ایک دن اچانک میں میں نے خیال آیا بوسیری سارے ڈاکٹران پر گئے ہیں تبیبہ حکیمہ پر ہو آئیں جو دن ارام نہیں آیا کہ جنہیں رب نے کائنات کا حکیب بنایا ذرا انہیں لائے بھی تلاف کا ترمی حضور حکیمہ دے حکیمہ میں پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی عمر اچ دس سال دی سی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں بیمار ہو گئیاں آج شعبے چشم ہو گیا دو نبی پاکج دادا جناب عبد المطلب نے فرمایا بیٹا محمد مکہ تو بارنا ایک بہت بڑا حکیم ہے چل میں اس حکیم کو لیا چلنا ہے وہ تیری آنکھانا علاج کرے گا تو تھی کو سرکار مسکل آکھ کے دادا نال چلا جی تو آپ اس دیرے تک پہنٹے تو حکیم در نوکر قیم لگا کہ حکیم صاحب انہوں اندر چلے گئے ہیں انہوں نے عادت ہے کہ ایک باری اندر چلے جائیں پھر دوسرے سے نہیں بات نکل دیں خدا طریقہ کہا دیں یا تداتیت کے کہہ رہو یا پھر کل پھر آ جائیں حکیم صاحب انہوں نے اس دیم کے چلے گئے ہیں انہوں بات نہیں دیں جنابی حفظ المطلب نے فرمایا میں بکے تو آئے ہیں کافی سفر کر کے آئے ہیں میں بکے رہا سردار بڑھے رہا ہوں یہ میرا پوتا بیمار اتنا لے کے ہیں وہ کیا نگا نہیں میں آتے معذور ہاں نوکر ہاں میں نے حکم ہے کہ تو میں نے پھر نہیں بھلا رہا بس حکم نکلنے کی علاج کریں حکیم نے محسوس کی تاکہ اندر ایک کمرے چتید زلزلہ آیا خوبار نکلیا کہ زلزلہ کوئی زلزلہ تو ایک کمرے سی وہ نکال روازتے سی تو بار نکلیا کہ انہوں نے بیٹھیا کہ مزور کے بیٹھے نے ساتھ سال یمر کا بچہ بیٹھتا ہے اور کائلات بچہ بیٹھتا ہے حکیم کہنے لگا بابا جی کون ہو فرمایا اپنے مطلب میرا نائم مقیدہ سردار کا بیٹھا مطولین بابا جی کیوں آئے ہو یہ میرا پوتا ہے بیمار ایمو آشوب چشم میں تلاج کران تلاج کران مانا حکیم رسول اللہ نے تیرے بل بے بابا جی ایتیاب سارے جاگدہ حکیم سارے جاگدہ علاج کرنے بابا جی میرے کوئی علاج نہیں دا علاج دے اپنے کوئے اگر تیب تیب مطلب نے فرمایا اپنے کوئل کی میں فرمایا اپنے کوئے لوں کہا دیو اپنی اپنی اکھان دلائے انہیں ٹھیک ہو جائے گا ایتی سارے جاگدہ طبیب حکیم حکیم رسول اللہ نے لعا دیان اکھان دایا کھتی کوئی اللہ رب حزت نے اپنے سارے خدا نہیں اپنے مامون پہ حوالے کر دیتی اسے باقت تائی دار پر لی فرما دے دب ہے مہتی یہ ہے قاسم اس کا ہے چھلاتے یہ ہیں اس کی بخشش ان کا صدقہ اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے بولو اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے اتنا آدھائی نا کل کسر لگ کی کسرت پاتے یہ ہیں اتنا آدھائی آدھائی نا کل کسر رب کی کسرت آدھائی یہ ہے ایک کسر دنا دک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آدھائی یہ شان ہے جناب محمد رسول از اللہ نے فرمایا میری رحمت کرو کدھے مایوس نہ ہو رحمت میرا مدیم والا میرا گملی والا ایک کائنات وقت رحمت بانتی ہے تو مسلمان وقت ضروری یہ کدھے بھی رحمت کرو نہ امید نظر رکھ اس کی رحمت پر نہ گبرہ دھومنے بارے اسی دریاء میں تو گیانی اسی میں اس کی رحمت ہے اس دریاء تو گیانی یہ نور اکرم کی اس دریاء بیچے تو ہمیشہ خدا دی رحمت پر اپنے نظر روایات جوندہ کے ایک نوجوان اپنے نے والدین بہت فرما نارسی تابع دار سے اور ہونا بھی چاہیے مسلمان واقع ضروری ہے کہ سب اللہ رسول تابع سب کو زیادہ احترام کرے اپنے والدین مام بہا انہوں زمان اپنے والدین بہت سلمت بہت محبت کر سی اللہ نے والد جائرات کی بڑھ بڑھ والد بی مار ہو یا تو والد نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہ میرے بیٹا میری یہ بات اپنے پلے بند زندگی دے کسی مور دے کسی بندے دا دل نہیں دکھانا خوشیاں مرنے یا نگام نہیں مرنے میری مسیحہ تا میری مسیح تا کسی بندے دا دل نہیں دکھانا انہیں کے ابو میں وعدہ کرنا کچھ بھی ہو جائے میں میں کسی دل نہیں دکھانا والد فوت ہو لوگان پتہ لگا کہ باپ نے وسیعت کی تھی کسی دل نہیں دکھانا ایک بندہ آیا اور آ کے تیرے باپ نے اتنے لفظ میرا دینا سکھ دی انہیں اکر نہیں لے دی میرے کل ثبوت تے کو نہیں میں دی دی دوسرا آیا کہنے لگا اتنے لکھ میرا تیرے سکھ انہیں دی دی لوگ آندھے رہے آندھے رہے کوئی بجا آزار کوئی آزار مختلف لوگ آندھے رہے اتنے ایسا آیا کہ بندہ کنگلہ ہو گیا مکان بھی پک گئے دکان بھی ختم ہو گئی کھروبار تھپ گیا بہت پریشان سی اپنی بیوی نار مشورہ کر رہ سب کچھ لٹکے اور بھی لوگ تن کر رہے آرہ اور میرے والد بھی مسئلی سیکھ کہ کسی دل نہیں بکھار میرے پر کچھ بھی نہیں کہ میں تو بنو دے ہوں اگر تو میرا ساتھ دے میں تو میرا خیال ہے کہ میں چھوڑ کسی اور علاقے چلے جنہوں بھی نار لیا جنہوں بچے بھی نار لیا جنہوں اسے جا کے مضبور ہی کلان گے پھر دیکھی جائے گی اللہ کس طرح میرے مانی پر مل بیوی نے آنکھ کی دو بیٹے بیٹے بھی لیا لیا بیوی بیوی ایک بیری بیڑے بیٹے بیڑا جاری اچانک توفان آگیا بیرے بارے پریشان ہوگئے کہ پتہ نہیں ان کی اندہ بچنے یا نہیں بچنے کفتان نے آواز رکھی کہ سارے آدمی ایک ایک تخت نال اچھی طرح کمٹ جاؤ بیرہ ٹھوٹ بھی جائے تو تخت اپ وڑے کل سار آرہ شاید کو مندر بچ سکتا توفان کے اندر بیڑا گھریا سی رجانک بیڑا کسی چٹان مرد کرایا اور پٹے پٹے ہوگئے کوئی کسی تخت دیکھ کسی تخت دیکھ کوئی تخت دیکھ ایک تخت دیکھ وہ بیوی کسی اور تخت دیکھ کوئی بچہ کسی تخت دیکھ سب کسی نہ کوئی پتہ نہیں جا رہے چند دن تو بعد تخت کنارے دے خیروبار نکلیا اللہ شکر عذاب کی تا کوئی پتہ نہیں کتنے دن ہو رہے ہیں میں کتنے دن توفان ہی کنار کنارے 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 بہت 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 سر سب شاد آد علاقہ وہ کہنے دے زندگی کیا سا علاقہ میں اسی دیکھ بڑا رویا مالک تیرے اپنے سامنے باپ دی میرے بیوی جدا ہو گئی بچے جدا ہو گئی میں لوٹ گیا سب خوش مراد لگ مگر تیریا تو ہی جان مالک ٹھیک مہربانی کیس علاقہ رہب جو آواز ہم دی یہ جتو تک تیری نظر جا رہی یہ سار کوئی مالک نہیں میں تیری ملک کوئی فرق دنیا دی جگہ 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 آگ شارہ نہیں سب علاقہ تیر موج کر فلان ترہت قریب جاؤ اُتھے دمین کھوز اور اُتھے ایک خزانہ تیروں میرے گا جدا سیرہ تیر نظر آئے گا اور آخر سیر تیر پتا نہیں خرچ کرتا جب موج کا سیر تیری سیر بندہ جب ماں باپ دی کی تی انہیں زمین کھو دی باقی خزانہ دنیا لگر گیل آتنے دنیا نبندہ 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 دی ذا کہ خزانہ نہ کی کر نبندہ پال کھاوے پانی پی لگے اللہ را شکر ادا کرے نماز اللہ دی باز قائد داری کرے مالک جس تالی تو دی فکر نہ کر اللہ کی سیر عجر ضائع نہیں کر اللہ پہ مہاب باپ تی خدمت کی تی سیر عجر دین باز کرتے بلائے اللہ اللہ ایک دن ایک بہری بیڑا رستہ کھل کی اس پاس آگئے جب رستہ کھل کی آیا تو انہاں دیکھ سب دو شاد آگ 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 انہاں زندگی جیسا خوبصورت علاقے میں دیکھ جب بھئی کنار نہ لگ بیڑا اور اتر اتر علاقے نہیں انہاں بکیا چشمے کنارے دیکھ بندہ بیع اللہ بے کر سلام علیکم وآلیکم السلام کون ہے تو نہیں کہ میں اللہ بندہ ہوں یہ علاقہ کس ہے اس اکھے میرے یہ باغ اس اکھے میرے انہاں کے زندگی ایسا علاقہ نہیں دیکھ ہوں نہیں کہ اللہ نہیں دیکھ نہیں کوئی تیرا ہے بس میں اکھے نہیں وہ کہنے جناب سانوں علاقہ بڑا پسند دے ساڑھے کوئی قیمت لے لو کچھ زمین دیو تا کی اس مکان بڑھائی تو اٹھے باستے بھی مکان بڑھا کے دیا دی پاڑی شدمت بھی کرانگی کھانا وغیرہ سب کوئی تر پیسے بھی میرے کوئی لگو میرا خزانہ نہ موکڑو موت کرو جو رب نے میرے دیتے میں تنیوشی نہیں کرنگا لگو پیسے اور مکان پڑھو اب آباتی کرو چلا کی وہ سارے بیڑے والے اُٹھ سے رہے لگ پہ اپنی بیوی بچے بھی اُٹھ سے ہی لہائے روایات ایک بچہ تخت دیتے بیٹھا بیٹھا کسے کنارے دنجا کسے کنارے اُٹھ بیوی پڑے دنہ بعد کسی کنارے تے لگی کنارے تے جا کے بیٹھی یہ پریشان ہے اپنا پپٹا آواز لہرہ دی کہ کوئی میرے والے دیکھ میں عجی نبی پریشان نہ اچھا بندہ نہ بندہ نبی دیت کوئی ایک چھوٹر یا بیری بیڑا انہیں قریب آکے بکیا ایک تاجر سی بیڑا سی انہیں پچھے اپی بی کاؤ نے کہا لگی میں اکیلی ہم تنہام ہم سڑھا بیڑا تباہ ہو گیا میرا بچے جدا ہو گیا میرا انہیں آکے انہیں آکے کوئی نہیں تو میرے کو لازم آکے وہ اس نو اپنی بنا کے اپنے بیڑے بٹھا کے لے لے بڑا بڑا مشہور ہو گیا کہ نیا علاقہ آباد ہو ہے چھوٹا لیا اور بادشاہ اتنا سخی ہے کہ زمین بھی دے پیسے بھی دے غریبان اس علاقے طرف شروع کرتے مزدوریاں کرنے کرنے بچیاں بھی سوریاں ملک آب ہو گیا ایک بھائی پہتے باپ نہیں پہتا رہے ہیں مدت ہو اس انہیں اکیفی شاید فوج بڑتی ہو جانا چا نجمان بڑتی ہو دوسرا بھائی بھی روڑا روڑا ہوتے ہو بڑتی انہ دونا بھائی انہوں نہیں پتا کیا سی بھائی ہیں مدت ہو یہ بچھلیاں ہیں رانگ بھائی 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 کچھ عرصہ گزرے آگ اگر تاج اپنی اس نئی بیوی روک اندر نیا ملک عباد ہو رہے میرا دل اس ملک کی جا کر نا آغاز کر میرا ایک اصول ہے میرے کوئی جیڑا میمان ہونڈا ہے میں کم از کم تین دن ہوں اپنا میمان رکھا ہے تو تین دن میرے کوڑا ہوئی گا بیڑے تے کھانا بھی پہنچ جائے گا محافظ بھی پہنچ جائے گا تیری بیوی نے کوئی خطرہ نہیں کوئی فکر نہیں خدا لکھ کرنا ایسا ہوئی ہونا دونا پایاں تھی بیوٹیز آگے کہ دوسرا بیڑے تے جانا ہے کھانا ہے جنو قلدہ کسی پہ کرم کردہ ہے سمجھ نہیں ہے انہوں نے میرے والی کی میں ہو رہی ہے بادشاہ نے بلا کیا بچے تو سنجھانے اور انہوں نے پیارا جائے گا اور بیبیرہ کھانا بھی لے کے کھانے کھانا لے کے چلے گے سردین دیراتی بیرچ بیٹھے لے وہ خاتون اندر ہے ایک نو جوان کہنے گا یار رات لمبی یہ سو نہ جائے گی کوئی یار کہانی سنا کوئی لمبی کہانی سنا انہوں نے آکھے یار میں تھا آپ بیٹھی نا سنو اندر اور سنو دی پھئی کی آپ بیٹھی انہوں نے آکھے یار ساڑا ایک دار سو بہت اچھا انسان سی ساڑی ماں سی اسی دو پائیس آئیں اسی جارس آئیں توفان آگیا بیڑا ساڑا دباہ ہو گیا پتہ نہیں اب مون کدھر گیا ہے مون کدھر گیا گی راب نے میں نے بچا لیا ہے میں بچ کی تھی آگیا ہے ان دوسرا نوجوان نے کہا دے یاد تیرے اپنا نا کیسے انہیں آکھے اے نا سی بھائی تیری امیرہ کی نا سی انہیں آکھے اے نا سی رو کے کہن دے تیرہ اثر نا کی انہیں آکھے اے نا کی موسیقی لیکنے کی موسیقی لیکن جب آپ پاک کے کہنے راب دی قسم میں تو بھی میرا پائی ہے راب نے سب ملا دے تیاسی ترکتے ہو گیا یاد تیرا شکر ہے رجلے پر آنوں پر لائے دے اللہ ان اندر اور کائن سو رہی ہے یہ تھی میرے بیٹھے تھے میرے بچھے اور بیٹھے تھے رو لو کے برا حالیں صبح ہوئی سپائی چلے گئے پیوٹی دے گئے جب تاجرہ پڑھیں بیڑے تھی آیا تھی بیوی دیں آنکھا رو لو کے برا حال انہیں نہیں کچھ یہ بتوں کیوں پہ رو دیں انہیں سمجھ جا شاید سپائیاں نے پیر ادارہ نہیں اچھے لیا اسے نگ دوڑتے گیا بادشاہ دے درواز کہ تیرے سپائیاں نے شاید میری بیوی میں چھڑی انہیں آنکھیں میری حکومت بھی چیسے خناز کروں فوری طورت سپائیاں نے بلایا جائے اور سپائی کو پیش کیتا ہے جب اللہ ملان کے آبے تھے پھر خود انداز جب نہیں عورتیں برکہ پینے آکے کٹیڑے کھڑی ہوگی دو میں سپائی بھی کھڑی ہوگی بادشاہ ترکتے بے کے کے لئے گا باڑے متعلق شکایت کے لئے سائنس بی بیوں چھڑی ہے ہاں بی بی دا سینہ کے لئے گیا کیا ہے بی بی پردے پچھو رو کے کہنے دیئے بادشاہ سلامت انہاں جوانے میں نے کچھ بھی نہیں آکیا انہوں نے اتنا کہہ دیو انہوں نے آتی بیڑے تھے ایک کہانی سنائی سی گزارا پھر سنو آکے میں وہ کائی سن لے سنے دیئے بادشاہ نے آجا کہہ کا Ngی کہہ دیتے ہی بادشاہ انہوں نے آکیا بادشاہ اس کائی نے سنو بھی شکا براہ بلہ بنا دیتے اس کائی نے اس کائی کے لئے چلائیوں کے تم کر دیتی ہاں انہوں نے ساری کائی چونا دیتے بادشاہ تکہ پھر پکال کے کہلے گا بچو تو لگے کسی انہوں نے آکیا سا لگے کسی اپودا نا آئی ذی تو اس کیمین نہیں چی نہدی انہیں آنکھیں آئے ناں تھی بات چاہتا سب تو تریا بکیاں رجب باپا کے لوگ کے کہنے اللہ رب نے قسمیں تسی میرے بیتری امیت والا بابا رب نے سنو ملا دیتا ہے بیوی نے پرکا ادا کیا کیا رب پائند آ کرو میں بے میں تیری پچھلی رہی بیویاں رب نے سنے سے قرم کر دیتا ہے لا تقنقون رحمت اللہ جنہی نے کسی مورتی ہو دینا ہے تو پہلے مایوس نہ ہو عبرہ قریب اور رحمان رحیم یہ مدرور فرمانے نے غالبہ رحمت صفیان صوری فرمانے نے میں دریاد کنارے سے جا رہی تھا تو میں نے دیکھیا کہ دریاد کنارے سے پچھو دورنا آ رہی ہے میں بڑا پریشان یہ پچھو کے در جا رہی ہے اور جو میں دیکھیا تھے دریاد کنارے نہ ایک کچھوہ بار مکن کے بیٹھے وہ بچھو اس کچھوے دے پھر چھوٹے سوار ہوگی ہے کچھوہ اسے ملے کے دوسرے کنارے میں چاہتے ہیں پر ماندلے میں بھی دریاد کچھوہ بھی چل گیا یہ مواملہ کیا یہ اللہ نے یہاں پاس دنی سواری پہ دیر اللہ ہو رہا ہے پہلے کنارے تھے گئے وہ کچھوہ کنارے نہ لگا بچھو اتریا دور پہ آنا مکنال جاتا ہے پر ماندلے میں نے دیکھیا کہ درخت دے لیچے ایک آدمی ستا ہے اور ایک سب کٹر راستے پل پل کریم ہوئی بچھو یہ جا کے سب نے حملہ کر دی گتم گتم ہوئی بچھو بہت زیادہ زیادہ کہ انہیں جلگی نال گرچا ڈنگ مارے سب مار گیا اور بچھو باپس جاتا ہے پر ماندلے میں بھی باپس جاتا ہے میں دیکھیا وہ کچھوہ دا اترار کا دی پوری پرشتے سوار ہویا پار دھائے گیا پر ماندلے میں میری تیشلی کے لیے میں کیا ہوا مالک کس طرح کو انتظام کرنے بچاؤں دے پر لے کنارے تو پچھو کے لیے ہمارے نواز دے کہ کچھوہ دا اترام کی تیشلی صورتی سواری کا باری یہ بندہ کوئی بڑا اللہ رب علی ہے یہ بہت کوئی کامیل نہیں ہے جیسے بچان واسدے رب اترام کی تیرے میں کیوں نہ جا کے اوزے پر اپنے واسدے دعا کر آئے گا پر ماندلے میں میں جا کے مسترسن دے بیچے جا کے بے کیا تھی اوہ ایرا سوتا ہوایا تھی نا اوہ پہاک اشراف کے ابھی میں میں نو بڑا مزایا میں نو بچان واسدے رب نے کتنا کتنا انتظام کیتے ہیں اب ایک سب تیرے کریم مریا ہوئے ہیں تیروں لڑنا چاندازی کٹنا چاندازی تیرے بچان واسدے پرلے کنارے تو اپنے میں چھو پیجیا کچھ ہوئے لا انتظام کیتا تو کتنا ناثر مانے رب دا تو گناہ گارے مدکارے پر تیری فاصل دا پندہ سمجھ گئے اس میں کتنا انتظام کیتا جنہوں صاحب پہ کھینا یہ نو جواز دے جی تیر سجدے تیر کے رو کے کہتا ہے مالک میں نماؤ کر دے میں کتنا مراں میں کتنا قبینا میری زندہ کی گناہ میں بری ہوئی ہے میں چھلاپی یہ پڑباست یہ یاد پر تُو میری بھی افادت کیتی ہے اگر زندہ کی تربار بھی ٹھک کے گزاری اگر زندہ کی تیرا کتنا کنے نماؤ کر دے جاؤں نا یا اللہ یا اللہ بیشہ میری تکرم دے چادر تعلی رکھی اسی ضلیل ہو رہے ہیں ہمیں مسلمان پوری دنیا دے مصلاح ہو رہے ہیں یہ کیوں اسی صحیح مسلمان نہیں رہے ہیں اسی اپر رسول دے مفاندان نہیں رہے ہیں سڑک کردار بتا گیا ہے ساڑک کردار بتا گیا ہے اسی پڑوسیاں دے آکھ مار دے ہیں اسی خاندان دے آکھ مار دے ہیں اسی خاندان دے آکھ مار دے ہیں ایک دوسرے نہ دھوکھیں کر لیں افراج کر لیں ساڑھے رواج اتنے غلط ہو گئے ہیں اسی رواج کی دنیج کھو چکے ہیں کتنے بندے سبج میں بیٹھ سنجھیں دنیاں دا آکھ عذاب نہیں کرتے ہیں باجی شادی کر دیتی ہے جہد تیرا اور نہیں رکھی آکھیں نہیں ہو تو پتہ لگے گا جو قیامت غراب نہیں آتا ہے وہ میرا آکھ میں دے گا اسی شریعتیں نہیں چلتے ہیں اسی اپنی طبیعتیں چلنے ہیں طبیعت میں جائے گا کہ ٹھیک ہے یہ طبیعت میں نہیں شریعت میں طبیعت پیچھے نہ لاؤ طبیعت میں شریعت پیچھے نہ لاؤ یہ تو شریعت جاتی ہے جان نہیں ہو رہا ہے اس حالتے کی شریعت بہت بڑی ہے خدا نا باستہ جی حکومت خلق کیا مطلب آئے دے گئے ایک بندے نے آمال پیش ہو دی فرشتے کہیں گے یا اللہ آمال نامہ گناہ مگر بھرے اے دے کوئر نیکی ہے ہی کوئی ہے وہ بندہ بڑا پریشان ہے جو یا اللہ گناہ ہی گناہ نہیں ہے وہ نیکی ہے ہی کوئی نہیں اللہ فرمائے گا بندہ بھی بڑا ہے بندہ آکھ سے کہا مالک تیری بڑی مہربانی میرے دے گناہ کار تے پاپی تھی اے بھی نو کی یا اللہ میں نیکی کی تھی میں نے کی تھی کھولی میری جیسے کی گناہ مانا بھری ہوئی ہے ہر قرائی میں کی تھی ہر اے تنہوں پتہ کوئی نہیں پر میں نو پتہ ہے یا اللہ نیکی میں کی تھی میں نو پتہ ہی کوئی نہیں فرمایا تنہوں نہیں پتہ یا اللہ کیری نہیں کی فرمایا تُو سکاوٹنا چورایا مستر تے سو گیا یا ریبین سو گیا خوابِ غفلت بھی جلا گیا اجانک ہاتھی تُو کربٹ لئی کربٹ لینے یا اقلمِ ماثدت ہے موہ نکلے اللہ تیری اقت لگئی تُو سو گیا تنہوں نہیں پتہ پر میں نو تے پتہ تنہوں میرا نا اقلمِ ماثدت ہے اللہ اخیرات اتنے پیار نہ راکیا تُو تے فیرس ہو گیا پر میں ڈاگلا ساں میں سو لیا ایسے تُو میرا نام لیا احمد نے اس کریم کا دروازہ چھوڑ گئے کدہ ناس رہا عزق چاہیے ہوں دے کربٹوں کو عزق چاہیے ہوں دے کربٹوں کو میری خیالات لینے دے خدا دے دروازے دیاؤں دے مستبا دے دروازے دیاؤں دے مستبا دے دروازے دیاؤں دردار دے نوکر دے موڑتے نا موڑتے ہیں اللہ اللہ دی نعمت کو لکھو درمائی اوسنا ہوئے اللہ تعالیٰ اساں سارے ہاتھیں حاضری قبول کریں صلو اپنے در کا بھکاری بڑھتے ہیں اپنے بوئے ربوں پر رکھیں غیرانے دروازیاں تو پھراکے اپنے اور اپنے محبوب دے دروازے دے موڑتے ہیں تھی بھی ساڑھی عزتیں ساڑھا بھکاریں اللہ سب دی حاضری قبول کریں اللہ تعالیٰ اساں جی چھوڑی بھی کرم دے خیال پارے عزت دعا بھکاریں اس مسجد میں آباد کریں آباد کرنے والے ہاتھیں حاضری صاحب انہوں نے دوستان دی اس کاوش دعا بھکاریں اللہ تعالیٰ آمین آخر دعوانا